اسلام علیکم سٹوڈنٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر یہ ویڈیوز بنانا کنٹینیو رکھیں تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے حوصلہ افضائی کیا کریں بیکاوز میں نے ہوم پیٹیوشن دینا اس لیے ترک کیا کہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کا فائدہ ہو سکتے چلیں شروع کرتے ہیں ملٹیپل چوائس قیسٹنس قیسٹن ون ٹو ویکٹرز لائے ویڈیر تیلز ایت سیم پوائنٹ اگر آپ دیکھیں کہ سکیلر پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ڈاٹ پروڈکٹ ہوتا ہے یعنی a ڈاٹ b equal to ab cos theta cos theta آپ کو پتا ہے positive ہوتا ہے first quadrant میں اور negative ہوتا ہے second quadrant میں تو ایک تو ہے جھگاڑ والا طریقہ آپ ساروں کی values ڈالنا شروع کرتے ہیں پہلے 0 بھی ڈالیں اور پھر plus 20 add کر کے 20 ڈیری ڈالیں پہلے اس طرح دیکھیں cos 0 کیا ہوا 1 cos 20 کیا ہے 0.94 تو دونوں positive ہیں تو یہ تو نہیں ہے پھر آجائیں تو 60 اور 60 کے بعد plus 20 کر کے 80 کر لیں تو 60 اور plus 20 80 دونوں کی value دیکھیں cos 60.5 cos 80.1 دونوں positive ہیں دونوں ہی first quadrant میں ہیں اور اسی جو تیسرا آجاتے ہیں 70 70 plus 20 90 تو cos 70.34 positive value ہے cos 90 بھی positive value ہے ہمیں کہہ چاہیے ایک positive سے negative میں convert ہو جائے اور value بھی equal آ رہی ہو اب دیکھیں 80 ہے اور 80 plus 20 100 اب دیکھیں 80 first quadrant میں ہے اور 100 second quadrant میں ہے تو یہ غالبن ہوگا cos 80.17 cos 100 degree minus .17 تو basically 80 ہمارا answer ہے لیکن اس کو diagram سے بھی سمجھیں کیونکہ board کے paper میں time کم ہوتا ہے first quadrant کے اندر آپ دیکھیں یہ آپ نے zero degree پہ رکھا اور آپ نے 20 ذہن میں یہ ذہن میں کرنا ہوتا ہے سب کچھ کہ 0 اور 20 دونوں کا value positive ہوگی اور equal ہوئی نہیں سکتی دوسرے میں دیکھیں کہ 60 اور 80 یہ دونوں بھی first quadrant میں ہیں اور value ان کی equal ہوئی نہیں سکتی cos کی پھر آجائیں تیسری value کے 70 اور 90 یہ ایک cos 90 تو ہو جائے یہاں سے 1 سے شروع ہوا تھا cos 0 cos 0 1 ہوتا ہے cos 90 0 ہوتا ہے تو یہ 0 کی value ہے اور اس کی کوئی positive value ہوگی تو یہ بھی نہیں ہو سکتے finally آجاتے ہیں چوتھے والے کے اوپر کے 80 اور plus 20 100 یہ دیکھیں یہ دونوں ایک تو center سے یعنی کہ 0 سے right اور left equal ہیں تو یہ بھی اتھیکلی ہوگا یہ positive value اور یہ negative values تو D ہمارا answer ہے question 2 the minimum number of vectors of unequal magnitude بات گئے unequal magnitude required to produce a zero resultant is 2 3 4 5 کے دو unequal magnitude کے vectors ہوں تو کیا ان سے resultant 0 آ جائے گا ہے 3 سے 4 سے 5 سے پہلے دیکھیں vectors of equal magnitude required to produce a zero resultant کیا ہوں گے کہ ایک یہ ہے ایک اس کے equal magnitude کا بالکل opposite direction میں کرویں تو اس کا resultant 0 ہوتا ہے اب اگر unequal والوں کی طرف آئیں کہ ان سے 0 resultant کیسے آنا ہے تو ایک ویکٹر یہ دوسرا ویکٹر ان دو unequal ہیں تو ان سے 0 نہیں ہو سکتا تو یعنی کہ دو سے تو زیادہ ہی ہوں گے دو والا option ختم ہو گیا تو ابھی تین ویکٹرز کی طرف جائیں تو یہ دوسرا اور یہ تیسرا تین ویکٹرز unequal magnitude کے ہوں تو ان سے resultant 0 دو آ سکتا ہے تو یہ 3 ہمارا answer ہے question 3 if the resultant of 2 vectors each of magnitude a is also a magnitude of a 2 vectors یعنی head to tail rule کے through add کیے گئے اور ان سے resultant ویکٹر بھی magnitude a کا آ رہا ہے یعنی اتنا ہی آ رہا ہے جتنا پہلے دوتے تو the angle between the 2 vectors will be very interesting tricky بھی ہے تھوڑا سا کہ 30 degree ان کے بیچ میں angle 45 60 120 یہ دیکھیں یہ ایک ویکٹر ہے یہ دوسرا ویکٹر ہے ان کا resultant وہ بھی اسی size کا آنا چاہیے یہ ان کی requirement ہے اور ایسی طورت میں ان کے بیچ میں angle کیا ہوگا اب یہ دیکھیں یہ ایک ویکٹر پہلا والا draw کر لیا اور اب دوسرا والا جو ہے یہ تھوڑا سا کسی side ویکٹر کر لیتے ہیں تو تیسرا دیکھیں ان کے برابر نہیں آ سکتا تو اس کو لا محالہ ہم نے اس side میں shift کرتے رہنا ہے اور کس condition میں ایک دو تین یہ ایک ویلیٹرل triangle کی شکل اختیار کر لے گا اور ایک ویلیٹرل triangle میں آپ کو پتا ہے کہ ساری sides equal ہوتی ہیں اور تینوں جو انٹیئر angles ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں کتنے ڈگری کے 60 ڈگری کے اب جلدی میں آپ نے اس کو tick نہیں کر دینا یہ wrong answer ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیوں آپ دیکھو اس نے کہا ہے if the resultant of two vectors each of magnitude a is also a magnitude of a the angle between two vectors will be تو یہ دو ویکٹرز کے بیچ کا angle نہیں ہے دو ویکٹرز کے بیچ کا angle تب ہوتا جب ان کی tail آپس میں ملی ہوئی ہوتی تو اس کو ہم لوگ آگے کی طرف خسکائیں گے اور یہ والا angle جو ان کے بیچ میں یہ والا ہے یہ ہے ان کے بیچ کی requirement اور یہ ہے 180-60 120 ڈگری ٹھیک ہے angle between two vectors is when the tails are joined یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ والا کیوں نہیں لے لیا تھا یہاں پہ کیونکہ یہ تو resultant تھا ہمیں ان دو کے بیچ کی چاہیئے تھی ٹھیک ہے 120 ڈگری is the answer question 4 the magnitude of vector a is equal to 2 unit vector i plus 1 unit vector j plus 2 unit vector k تو اس کا answer کیا ہے وہ چیک کرنے کے لیے ہم لوگ اس کے اوپر بلکل اس فارمولی سے کرتے ہیں جس طرح دو rectangular coordinates والے کے لیے بھی کرتے تھے a square is equal to a square plus a y square plus a z square اگر magnitude لینا ہو تو اس right side والوں کا square root لے لیا جائے گا اب ان کے اندر value پوٹ کریں گے 2 1 اور 2 تو 2 کا square 1 کا square اور 2 کا square add ہو رہے ہیں اور ان کو جب resultant کیا ہے تو 4 plus 1 plus 4 square root اس کو further solve کیا ہے تو 9 کا square root answer ہمارے پاس آ گیا ہے 3 so 3 is the answer بہت ہی simple question تھا question 5 when fx is equal to 3 newton and f یعنی resultant is equal to 5 newton then fy is equal to 6, 4, 2 یا 0 newton تو یہ ایک f ہم لوگوں نے draw کر لیا 5 newton اس کا horizontal component x ہم نے کر لیا 3 newton تو ہمیں کہا گیا کہ y معلوم کریں تو پائتھاگروز تیورم کی مدد سے دیکھا جائے تو f square is equal to fx square plus fy square f square is equal to fx square plus fy square اب ان کے اندر اگر ہم لوگ value ڈالیں f کی value 5 ڈالی fx value 3 ڈالی تو اب اس سے ہم لوگ rearrange کر لیں گے 5 کا square 25 3 کا square 9 rearrange کرنے پہ value i get 25 minus 9 is equal to fy square fy square is equal to 25 minus 19 16 اور دونوں طرف جب square root لیں گے تو 16 کیا ہوتا ہے 4 کا square ہوتا ہے تو square اور square root cut جائے گا تو fy کی value ہمارے پاس آ جائے گی 4 newton question 6 a meter stick is supported by a knife edge at the 50 cm mark rf hangs masses of 0.4 kg and 0.6 kg from 20 cm and 80 cm marks respectively where should rf hang a third mass of 0.3 kg to keep the stick balanced یہ answers ہیں answers کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ نے اس فوری دور پہ ڈیاغرام بانے نہیں ہوگی اور یہ آپ نے پپر میں سائٹ پہ بنا لینی ہے کہ meter stick ہے تو 0 سے 100 cm تک ہوگا اور آپ نے اس کے اندر knife edge کہاں پہ ہو رہا ہے 50 cm پہ یعنی بلکل center میں لگاوا ہے اس کے ٹھیک ہے اب 0.4 kg کا mass اس نے 20 cm پہ hang کیا ہے یہاں پہ 0 ہے یہاں پہ 10 ہے یہاں پہ 20 ہے تو 0.4 kg کا اس نے 20 cm mark پہ hang کیا ہے اور 0.6 kg کا اس نے کیا ہے 80 cm mark پہ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب اس نے کہا ہے کہ where should rf hang the third mass 0.3 kg کا mass کہاں پہ hang کرے کہ یہ دیکھنے سے تو لگ رہا ہے اسی سائیڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ 0.4 kg center سے 30 cm فاصلے میں تو اس کو ادھر ہی کرنا ہے لیکن کتنا فاصلے پہ اس سے وہ find کرنا ہے پہلے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے counter clockwise torque produce کر رہا ہے اور یہ clockwise torque produce کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا distance یہاں سے 30 cm ہے اس کا بھی distance یہاں سے 30 cm ہے تو اس کا counter clockwise torque زیادہ ہے کتنا ہے 0.4 multiply by جو distance ہے 0.3 meter اور یہ value آ جاتی ہے 0.12 newton meter اس کی کتنی value ہے یہ counter clockwise torque کی 0.6 kg multiply by 30 cm یا 0.3 meter تو یہ آ جاتی ہے 0.18 newton meter ٹھیک ہے اب counter clockwise torque اس کا بھی لگانا ہوگا ہم لوگ نے ٹھیک ہے تو کتنا لگانا ہے 0.3 0.3 جو اس کا ویٹ multiply by d کتنے فافتے پہ یہاں سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ 0.3 d کی value ہے ٹھیک ہے اس کا counter clockwise torque میں سے ہم لوگوں نے یہ d نکالنا ہے اس کا given ہے counter clockwise torque اور clockwise torque ہمیں given ہے اور second equation of equilibrium کے تھو counter clockwise torque is equal to clockwise torque یا sum of all the torque is equal to 0 تو counter clockwise torque ہمارے پاس 0.4 kg والے کا torque ہے 0.3 kg والے کا torque ہے اور clockwise torque ہے 0.6 kg والے کا اب ان کی values ڈال دیتے ہیں 0.12 plus 0.3 d plus یہ اس کا کتنا ہے 0.18 اب اس کو solve کریں 0.3 d equal to 0.18 minus 0.12 اس سے ہمارے پاس آجے گا 0.06 divided by یہ 0.3 ادھر آجائے گا 0.06 divided by 0.3 کی value آجاتی ہے 0.2 meter equal to 20 cm جلدی سے یہاں پہ آپ نے 20 cm کو کئی ٹک نہیں کر دینا غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ distance یہاں سے ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لینے ہے کہ یہاں سے 20 cm کے فاصلے پہ آپ نے دکھانا ہے تو یہ اس کی value کتنی آئے گی یہ ہے 0.10 20 30 cm 30 cm is the right choice question 7 if ax is equal to 1.5 cm and ay is equal to minus 1 cm into which quadrant the vector a point بہت ہی آسان ہے اس کی option 1 2 3 4 دیکھتے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 4th quadrant ہوگا لیکن تصویر سے سمجھ لیں یہ Cartesian coordinate plane پہلا آپ نے fx draw کر لیا کتنا 1.5 cm کا positive direction میں اور ay draw کر دیا minus 1 cm یعنی نیچے کی طرف y axis نیچے کی طرف negative ہوتی ہے تو resultant آپ کا اس طرح سے 4th quadrant میں آ رہا ہے 1 2 3 اور یہ 4 4th quadrant is the answer question 8 vector a dot product vector a into b cross product is equal to تو یہ brackets والا سوال ہے پہلے brackets solve ہوں گی اور ان کی value آپ نے دیکھنی ہے اس میں کیا ہوگی تو a dot a cross b پہلے a cross b کو solve کریں گے a cross b کیا ہوتا ہے a b sin theta a b sin theta اور اس کا ایک resultant vector بنتا ہے cross product کے نتیجے میں ہمیشہ ایک vector بنتا ہوتا ہے اور اس vector کا نام ہم لوگ دے دیتے ہوتے ہیں vector c اور جس میں یہ دو plane جس plane پہ یہ دو vectors ہوتے ہیں ان کے perpendicular plane میں وہ vector c بنتا ہوتا ہے اور یہ ایک right hand کا fingers rule ہوتا ہے کہ fingers curls from vector a first vector to vector b تو ایسی جب حیرت میں ہو تو انگوٹھا point کر رہا ہوتا ہے third vector کی direction میں جو کہ vector c ہوتا ہے ٹھیک ہے تو a dot a cross b کو ہم لوگ لگ لگ لیتے ہیں a dot c اب dot product ہے تو وہ کیا ہوتا ہے a c cos theta اور cos 90 کیوں لگ رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ perpendicular ہے to this plane جس میں a اور b ہیں یہ 90 degree کا بن رہا ہے تو a c cos 90 a c cos 90 کی ویلی ہوتی ہے 0 تو a c into 0 0 ہمارا آنسر ہے تو یہ ویلیو آگئی ہے question 9 two forces of magnitude 20 newtons and 50 newtons act simultaneously on a body which one of the falling forces cannot be a resultant of the two forces کہ دو فورسیں ہیں 20 newtons اور 50 newtons لگ رہی ہیں کسی ایک باڈی کی اوپا تو resultant ان میں سے کون سا نہیں ہو سکتا یہ بہت ہی آسان ہے simple ہے دیکھیں ایک 20 newtons کی force اور ایک 50 newtons کی force اگر یہ دونوں ایک ہی direction میں لگ رہی ہیں same direction میں تو یہ 20 newtons اور یہ 50 newtons resultant آ جائے گا 70 newtons تو maximum possible resultant force جب یہ دونوں ایک ہی direction میں کوشش کر رہے ہیں تو 70 newtons ہے اور minimum ہوں تو یہ دونوں opposite direction میں ہونی چاہیے ہیں تو یہ 20 newtons اور یہ 50 newtons opposite direction میں تو ان سے ہمارا resultant آ جاتا ہے 30 newtons ٹھیک ہے minimum possible resultant force 30 newtons ہے تو based on angle and direction between the two forces resultant force can be between 30 newtons and 70 newtons تو 30 newtons بھی ٹیک ہے 40 newtons بھی ٹیک ہے 70 newtons بھی ٹیک ہے wrong answer کونسے ہے 20 newtons 20 newtons ان دونوں کی بیچ میں فال نہیں کرتی تو this is the right choice question 10 if the dot product of two non zero vectors a and b is zero then the magnitude of their cross product is zero one a b minus a b یہ بڑا ہی interesting سوال ہے کہ dot product of two non zero vectors is zero یعنی کہ a dot b is equal to zero اس میں یہ non zero ہیں یعنی کہ یہ دونوں zero نہیں ہو سکتے تو zero کیا ہوگا cos theta zero ہوگا ٹھیک ہے یہ non zero ہیں تو اس میں پھر کیا چیزیں کہ multiply کرے a b کس چیز سے multiply کرے تو answer zero آنا چاہیے cos theta سے اور cos theta zero ہونا چاہیے تو cos theta is equal to zero ہے theta is equal to cos inverse of zero theta is equal to 90 degree آگیا تو سوال کہ if the dot product of two non zero vectors a and b is zero تو یہ تو ہمیں بتا لگ گیا کہ اس کا zero ہے تو then the magnitude of their cross product cross product نکالنا ہے تو a cross b is equal to question mark a cross b is equal to a b sin theta ہوتا ہے ثیٹا ہم یہاں سے معلوم کر چکے ہیں تو a b sin 90 is equal to a b sin 90 کی وجہ ہوتی ہے 1 is equal to a b is the answer c is the right choice question 11 the sum of magnitude of two forces is 16 newton تھوڑا سا tricky سوال ہے ذرا attentive رہی گا if the resultant is 8 newton یعنی resultant چھوٹا آ رہا ہے بانہ اس وقت ہے sum of the magnitude of two forces جو کہ 16 newton ہے ٹھیک ہے resultant is 8 newton and its direction is perpendicular یعنی کہ یہ والی direction ہے to the perpendicular ہے to the minimum force just direction minimum force ہوگی اس کے perpendicular بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے answer کیا ہوں گے 6 newton and 10 newton یہ دو forces کا بتایا جا رہا ہے 8 newton and 8 newton 4 newton and 12 newton 2 newton and 40 newton تو آپ دیکھیں کہ resultant کتنا ہے 8 newton forces کا sum کتنا ہے F1 plus F2 16 newton تو یہ ایک force ہم نے یہاں پہ draw کر لی چھوٹی force کیونکہ اس نے کہا کہ چھوٹی force کے perpendicular آپ نے resultant بنانا ہے تو دوسری force جو بڑی ہوگی وہ یہ ہم نے draw کر لی اور resultant force R ہم نے جو 8 newton ہے وہ یہ draw کر لی ٹھیک ہے اب F1 کا square plus R کا square is equal to F2 کا square یہ کونسا فارمولا لگ گیا ہے پیتھاگورس theorem کا ٹھیک ہے پیتھاگورس theorem کیا کہتا ہے hypotenuse square is equal to base square پلس perpendicular square ٹھیک ہے F1 square plus R square is equal to F2 کا square اب یہاں سے ہم لوگ نکال لیتے ہیں 8 کی values میں ڈال دی R میں تو بن گئے F1 square plus 8 square is equal to F2 square F1 square plus 64 is equal to F2 square یہاں تک ہمارے پاس سمپلیاں آگیا اب ہم لوگ انہیں ایک جگاڑ والا طریقہ ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے باری باری سب کی value ڈالتے رہے ہیں جہاں پہ یہ equal ہو گیا کیونکہ paper میں ٹائم نہیں ہوتا لمبی mathematical calculation کرنے کا تو یہ ہی تھی جگاڑ طریقہ ہے 6 اور یہ 10 یہاں پہ ڈال دیں دیکھتے ہیں کہ value ٹھیک آتی ہے 6 square plus 64 is equal to 10 square تو یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے 36 plus 64 is equal to 100 تو یہ ہمارا answer ہے لیکن یہ جگاڑ طریقہ ہے کیا پتہ یہ یہاں پہ ہو اور آپ کے باس ٹائم نہ ہو ٹھیک ہے پہلے value ٹھیک نہ آسکے تو آپ کیسے کریں گے r is equal to 8 newton f1 plus f2 16 newton f1 square plus r square is equal to f2 square پہلی تین چیزیں ہم نے اسی طرح نوٹ کر لیں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم لوگ f1 کی value معلوم کر لیتے ہیں 16 minus f2 اب اس f1 is equal to 16 minus f2 کو ادھر fit in کرتے ہیں 16 minus f2 کا square plus 8 کا square is equal to f2 کا square a minus b whole square کا formula لگائیں گے تو a square plus b square minus 2ab plus 64 is equal to f2 square اب اس کو f2 کا square کو f2 کا square سے cross کر دیا 16 کا square ہمارے پار آجات ہے 256 minus 32f2 plus 64 اب فردہ ہم لوگ solve کرتے ہیں 320 ان دونوں سے آگیا 256 plus 64 320 minus 32f2 is equal to 0 32f2 is equal to 320 اور f2 کی value آگی ہمارے پاس 10 newton تو ویسے تو یہیں تھے ہمیں یہ بھی بتا لگ جاتے کہ یہ 10 newton ہے تو یہ ہی ایک آنسر ہے جس کے اندر 10 newton لے لیں لیکن اس کے اندر put in کر کے value دیکھ لیتے ہیں تو f1 کی value آجاتی ہے 16 minus 10 is equal to 6 newton so a is the answer question 12 find the mass of the uneven rod shown in the figure if its center of gravity is 14 centimeter from and a is یہ دیکھنے میں تو آپ کو مشکل سوال لگ رہا ہے لیکن بہت ہی آسان ہے یہ ایک uneven service ہے یہاں پہ یہ balance کی گئے یہاں پہ اس کا center of gravity ہے یعنی a point سے کتنے فاصلے پہ 30 centimeter پہ تو ایک یہ دیکھیں اس کے اوپر counterclockwise torque produce کر رہا ہے اور ایک یہ clockwise تو ہم لوگ نے answer دیکھنا ہے کہ کونسا ہوگا تو counterclockwise torque ہوتا ہے clockwise torque کے equal یہ second condition of equilibrium ہوتی ہے تب ہی یہ جا کے balance ہوتا ہے تو یہ ہے counterclockwise torque جو کہ اس کے mass کی وجہ سے آ رہا ہے اور یہ clockwise torque اس mass کی وجہ سے آ رہا ہے اور یہ کس طرح میر کیے جاتے ہیں اس کا distance کتنا ہے یہاں سے mass کا جو cg جہاں پہ اس کا weight آ رہا ہے پوری body کا یہاں سے 16 centimeter کیوں کیونکہ یہاں سے یہاں تک 30 centimeter ہے یہ یہاں سے انہوں نے بتا دیا 14 centimeter ہے ٹھیک ہے یہ wedge کتنے پہ تھا 30 centimeter پہ اور center سے ہی ہم لوگوں نے یہاں تک کا distance لینا ہے تو 30 minus 14 16 centimeter ٹھیک ہے تو اب دونوں کی values put in کرتے ہیں counterclockwise torque کتنا ہے mass multiply by 16 centimeter اور clockwise torque کیا ہے 80 multiply by 20 centimeter یہاں پہ mass کیوں ڈال لیا ہے ویسے تو force یعنی weight ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ دونوں mass کے اندر ہیں values تو ہم لوگوں نے mass نہیں چلا لیا اس سے بھی کام چل جاتا ہے اب ہم لوگوں نے m کی value نکال لیا ہے تو 80 multiply by 20 1600 اور یہ 16 ادھر کیا divide کرے گا تو mass کی value آ جائے گی 100 gram question 13 the following diagram show a uniform rod with its mid point on the pivot two equal forces دونوں forces کیا ہیں equal ہیں are applied on the rod as shown in the figure which diagram shows the rod in equilibrium اب اس میں دیکھیں یہ force اوپر لگ رہی ہے یہ force نیچے لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو دونوں ہی counterclockwise direction میں لگ رہی ہیں تو یہ پورا یوں کر کے گھومے گا تو یہ equilibrium نہیں ہے اس پہ آ جائیں تو اس میں ایک force تو بالکل اوپر لگ رہی ہے یعنی کہ center میں ہے تو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوتا torque نہیں ہوتا یہ clockwise چلا رہی ہے تو اس کے اوپر net force کیا ہے کی clockwise تو یہ بھی equilibrium میں نہیں ہے اس پہ آ جائیں تو یہ force right side پہ clockwise چلا رہی ہے اور یہ counter clockwise دونوں equal ہیں تو یہ basically equilibrium میں ہے اس پہ آ جائیں تو یہ clockwise اور یہ بھی clockwise تو یہ بھی equilibrium میں نہیں ہے یہ ہمارا answer ہے let's see question 14 for which angle اور ہم cos theta اس طرف لے جائیں sin theta divided by cos theta کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا بچ جائے گا 1 ٹھیک ہے 1 is equal to sin theta divided by cos theta اور sin theta divided by cos theta کیا ہوتا ہے آپ نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں this is equal to tangent theta so tangent theta is equal to 1 ہو جائے گا اور اب theta کی value نکال لیا ہے is equal to tangent inverse 1 اور یہ value ہو جاتی ہے 45 degree یعنی 45 degree کی angle کی اوپر dot product اور cross product equal ہو جاتے ہیں question 15 what is the net torque on wheel of radius 2 meter as shown یہ ایک wheel ہے اس کا radius 2 meter یہ چکی چیز اب diameter 2 meter نہیں سمجھ گئے اس کا radius 2 meter ہے ٹھیک ہے اب 10 newton anti-clockwise 10 newton meter anti-clockwise 10 newton meter clockwise 5 newton meter clockwise ٹھیک ہے تو یہ 2 meter ہم لوگوں نے radius یہاں پہ draw کر دیا اب clockwise torque اس کا کتنا ہے 10 newton multiply by 2 meter اور یہ بنتا ہے 20 newton meter اب آجیں clockwise torque کی طرف clockwise torque sorry counter clockwise torque یہ ہے 5 newton multiply by 2 meter تو counter clockwise torque ہمارا ہو گیا ہے 10 newton meter 5 multiply by 2 تو نیٹ چاہیں تو یہاں سے 20 newton meter clockwise torque ہے اور یہاں پہ کتنا ہے sorry یہ غلطی سے 20 newton meter لگ دیا یہ 10 ہے 20 minus 10 is equal to 10 10 newton meter clockwise تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے کمنٹ میرے لیے بہت ہی اوکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا تینک یو موسیقی موسیقی موسیقی